ایک بر پھر سے آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں فوج نے حکومت سنبھال لی ہے عوامی دباؤ پر حسینہ واجد مستعفی ہو گئی ملک بھی چھوڑ گئی فوجی ہلیکاپٹر پر اپنی بہن کے ساتھ وہ بھارت روانہ ہو گئی ہے بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقارو زمانے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں نئی عبوری حکومت بنائیں گے بنگلہ دیش کے تمام فیصلے اب فوج کرے گی ملک و مخلوط حکومت کے ذریعے چلایا جائے گا خبر ایجنسی کے مطابق حسینہ واجد کو تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا بنگلہ دیشی فوج نے حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے پینتالیس منٹ کی محلت دی تھی استفعے کی خبر سن کر ڈھاکہ کے ہزاروں مظاہرین وزیر آزم کی رہائش کا سمیت سرکاری عمارتوں میں داخل ہو گئے بنگلہ دیش کے ثابت وزیر آزم مجیب الرحمن کے مجسمے پر ہتوڑے بھی برسائے سڑکوں پر آویزہ شیخ مجیب الرحمن کے بڑے بڑے پوسٹرز اور تصاویر بھی پھار دی گئیں اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کیا ہے اس حوالے سے بتا رہے ہیں ملک پہ ڈھاکہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں جہاں پہ ملک میں ایک مہینے سے جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد اب بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد نے استیفہ دے دیا ہے اور بنگلہ دیشی آئی کمیشن نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی جانت سے استیفہ دینے کی خبر کی تصدیق کی تھی غیر ملکی خبر جنسی کے مطابق بنگلہ دیشی فوج نے وزیراعظم حسینہ واجد کو مصطافی ہونے کے لیے صرف پینتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیشی آرمی چیف نے قوم سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ عبوری حکومت لائیں گے اور اب بنگلہ دیش کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ فوج کرے گی جی ہاں اور مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بنگلہ دیش کے بانی مجیب الرحمن کہلائے جاتے ہیں ان کے مجسمے کو ہتوڑوں کے ساتھ توڑا جا رہا ہے اور حسینہ واجد کے خلاف جو ان کی بیٹی ہیں ان کے خلاف نارے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ یہ سربراہ تھے شیف مجیب الرحمن جن کے اس وقت مجسمے پر ہتوڑے برسائے گئے ہیں پرتشدد واختیات کے اندر تین سو افراد حلاق ہو چکے ہیں جس میں کئی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کوٹا سسٹم کے خلاف یہ احتجاج شروع کیا گیا تھا پچھلے ماہ اور پرتشدد مظاہروں میں یہ تبدیل ہوا مختلف سٹوڈنٹ پارٹیز بھی اس کے اندر ملوث ہوئیں اور حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ مطالبہ کیا گیا حسینہ واجی سے مصطفی ہونے کا وزیر آزم کے مصطفی ہونے تک جو تشدد مظاہرین تھے پرتشدد مظاہرین تھے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک وہ مصطفی نہیں ہو جاتی ہیں تب تک وہ احتجاج جاری رکھیں گے اور گزشتہ روز کرفیو نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا ڈھاکہ کے اندر جو کہ کیپٹل سٹی ہے بنگلہ دیش کی اور کرفیو کے نفاس کے باوجود بھی لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے نونکاتی مطالبہ ایک مطالبے میں تبدیل ہو گیا وہ حسینہ واجی کا سطیفہ تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب وزیر آزم ہاؤس کی جانب بڑے ہیں یہ طلبہ تنظیم ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وزیر آزم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے ہیں لوٹ مار بھی کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف چیزیں اٹھائی گئی ہیں آفیس سے اور ساتھ ساتھ جو مجسمیں ہیں ان کو بھی توڑا گیا ہے ان میں بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی ہے جس کو توڑوں کی مدد سے توڑا گیا ہے اور ان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے ہیں حسینہ واجی کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے ہیں اور منازی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دفتر کے اندر داخل ہو کر لوٹ مار بھی کی جا رہی ہے بنگلہ دیشی عوام کی جانب سے اور اب سے کچھ دیر پہلے بنگلہ دیشی آرمی چیف جن کا نام وخارک زماں ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ابوری حکومت لائیں گے اور حکومت کنٹرول سنبھال رہی ہے اس وقت واج حکومت کا کنٹرول سنبھال رہی ہے اور ساتھ ساتھ اب ابوری حکومت کے ذریعے اس ملک کو چلایا جائے گا پینتالیس منٹ کی محلت دی گئی تھی اور وہ اب حسینہ واجد ہیلیکوپٹر کے ذریعے انڈیا روانہ ہو گئی ہیں جس میں ان کی بہن بھی شامل ہیں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کوٹا سسٹم کے خلاف نائنصافیوں کے خلاف جہاں پر جمہوری جماعتوں کو بٹھایا جاتا تھا ان کی آواز کو دبایا جاتا تھا چودہ سال سے برسر اقتدار تھی حسینہ واجد اور مختلف ان پر الزامات بھی تھے دوہزار نو سے لے کر دوہزار چوبیس تک وہ اس وقت برسر اقتدار تھی وزیر آزم تھی اور بھارت کی بھی ان کو سپورٹ تھی اور جن کی سپورٹ تھی ادھر واپس لوٹ گئی ہیں شیخ حسینہ کے اقتدار کی بات کریں تو شیخ حسینہ واجد انیس سال اقتدار کے نتیجے میں ملکی طویل ترین وزیر آزم رہی ہیں وہ اسی سال چوتھی مرتبہ وزیر آزم منتقب ہوئی تھی جبکہ حسینہ واجد پر سیاسی مخالفین کے خلاف اقدامات کے الزامات بھی لگائے جاتے رہے ہیں اور حال ہی میں ان کی حکومت نے بنگلہ دیشی جماعت اسلامی پر پابندی بھی لگائی تھی پچھلے ایک مہینے سے ہم نے دیکھا کہ یہ تحریک چلی تھی اور کوٹہ سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے سیول نافرمانی کی یہ تحریک اعلان کے بعد پرستشدد احتجاج کیا گیا جس میں مجموعی طور پر تین سو حلاکتیں ہوئی تھی اور طلبہ نے آج دارو حکومت دھاکہ کی جانب لانگ مارچ بھی کی تھی اب سے کچھ دیر پہلے بنگلہ دیشی آرمی شیف نے قوم سے خطاب کیا اور ان نے کہا کہ اب ہم الیکشنز کے ذریعے یقینہ ربوری حکومت لائیں گے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی جو عوام ہے وہ جمہوریت پسند ہے ہمارے تذیہ کروں نے بھی بات کی اور ان نے کہا کہ بنگلہ دیش کی اگر ہسٹری دیکھیں تو کئی بار اس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے اور تقریباً دو ہزار گیارہ میں جو آخری ملٹری کوپ جو تھا وہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا اس کے بعد سے حسینہ واجد جو تھی وہ وہاں پہ برسر اقتدار تھی اور مخالفین جتنی بھی الیکشنز وہاں پہ ہوئے ان پہ الزام بھی لگا کہ دھاندلی کے ذریعے وہ اقتدار میں آئی ہیں اور آج ان کو صرف پینتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور انہوں نے خطاب جو ریکارڈ بھی کروانا چاہا تھا جس کی ان کو اجازت نہیں دی گئی اور اس وقت حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت روانہ ہو چکی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے وہ آگے فل لنڈ جائیں گے اور اپنے ناظرین کو پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے بتائیں تو وہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں لیکن ایک ڈکٹیٹرشپ کا محول پیدا کیا گیا تھا بنگلہ دیش عوامی لیگ کی جانب سے بنگلہ دیشی نیشنل پارٹی بھی وہاں پر ہے جماعت اسلامی بھی وہاں پر ہے جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو پھانسی کی سزاب کی حسینہ واجد کے دور کے اندر دی گئی اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے جماعت اسلامی کے عراقین کے اوپر اور ساتھ ساتھ جو ناقدین تھے ان کو روکا جا رہا تھا جو جمہوری سرگرمیہ تھی اس کی آزادی بھی بنگلہ دیش کے اندر کم تھی حکومتی ناقدین لا پتہ بھی ہوئے تھے یہ الزامات بھی حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے اوپر تھے اور حسینہ واجد پر اس کے علاوہ مختلف الزامات بھی تھے جس میں کوٹا سسٹم کی سپورٹ بھی تھی یہ معاملات تب خراب ہوئے جب دہشتگرد کہا گیا جو مظاہرین تھے عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہے اور انیلیسٹ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے خیمتی وقت کا یہ جو تبدیلی آئی ہے بنگلہ دیش کے اندر جو ظلم کے پہاڑ حسینہ واجد کے دور کے اندر توڑے گئے اور جس طرح بھارت کی سپورٹ ان کو آسل دہی کیا کہیں گے اس تمام تر بردلتی صورتحال پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی بھارت کا تو موہ تھا وہ کالا ہو گیا ان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو پروگرام تھا جو ایجنڈا تھا وہ ناکام ہو گیا بڑا واضح نظر آ رہا ہے بھارتی تسلط جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مکتی بھانی اپنے انجام کو پہنچ گئی یہ مکتی بھانی شروع ہوئی یہ بھارت نے شروع کی تھی پاکستان کو توڑا گیا بنگلہ دیش بنایا گیا اور اس کے بعد بھارت کے ایک بی ٹیم بن کے جو ہے وہ بنگلہ دیش چلتا رہا آج یہ عوام کا جو جمعہ غفیر تھا جو لاکھوں لوگ تقریبا چار لاکھ پانچ لاکھ لوگ جو ہے شڑکوں کے اوپر جن میں نو جوان نسل ہے بھارت ایک بڑا ملک ہے جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے اٹھارہ بیس کروڑ لوگ اس کے اندر بستے ہیں اور یہ بڑے جو شیلے لوگ ہیں جذبے والے لوگ ہیں بہادر لوگ ہیں آپ دیکھیں انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے کوئی اس طرح سے تشدد نہیں کیا کوئی انہوں نے کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اوپر حملے نہیں کیے لیکن وزیر آزم ہاؤس کے اوپر وہ گئے اور آج وہاں وہ موجود ہیں اور کس لیے کہ وہ ایک کوٹا سسٹم جو نائنصافی کے اوپر شروع ہوا نوجوان نسل کی جو ہے وہ بنیادی حقوق کو سلپ کیا گیا مہنگائی بے روزگاری کو جو ہے بڑھایا گیا اور جس طریقے سے امریکی ایک پولیسیز تھیں وہاں مغرب کا تسلط تھا اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے عوام جو ہے وہ سولہ جولائی سے یہ واقعات میں اضافہ ہونا شروع گیا آج ہم جو ہے جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ خود دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے شیخ مجیب جو کہ غدار پاکستان تھے ان کے مجسمے کو لوگ توڑ رہے ہیں یہ کوئی پاکستان نے نہیں کر آیا یہ کسی اور ملک نے نہیں یہ لوگوں کے اندر خود یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اب حسینہ واجد پہنچی کہاں وہی اگرطلہ وہی بھارتی شہر اگرطلہ جو اگرطلہ سازش کیس ایک آپ کو یاد ہوگا تو بھارت اس کا مطلب ہے کہ خمیر جہاں کا تھا وہیں سے جو ہے نا خاک پہنچ گئی تو مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے خلاف ایک بیانیاں لے کے کئی دیائیوں سے چلا جا رہا تھا آج وہ اختتام پذیر ہو گیا بھارتی تسلط کو لوگوں نے جو ہے انکار کر دیا لیکن ساتھی ساتھ فوجی حکومت جو ہے وہ انہوں نے آ آرمی چیف نے جو آہ کمر زمان صاحب ہیں اور کمر زمان صاحب انہوں نے جو ہے فخر زمان صاحب سوری انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا اور یہ آہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید وہاں ابوری حکومت کا کوئی وقت دیا جائے گا کوئی بتایا جائے گا کہ یہ اتنے دن کے لیے ہوگی اور اس میں کون کون لوگ ہوں گے لیکن انہوں نے بڑا واضح برملا کہا کہ ہم جو ہے وہ غیر مہینہ مدد تک کے لیے ہے جو وہ اس ٹائم پہ فوج فیصلے کرے گی دوسرے لفظ میں آرمی کی جو ہے وہ اس ٹائم پہ آ چکی ہے لیکن یہ عوام جو ہے اس ٹائم پہ بہت زیادہ میرے خال میں ان کے اندر ایک جوش جذبہ پایا جاتا ہے ان کے اندر ایک ظاہر ہے تین سو تو اوفیشل فگرز دی گئی ہیں کہ تین سو کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں ان حنگاموں کے اندر لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو مارا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کے اندر یہ بھی تاثر پایا جا رہا ہے کہ فوجی ہیلیکوپٹر کے ذریعے ان کو فرار کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک قومی مجرم تھی جس کے کہنے کے اوپر پولیس نے گولی چلائی لوگوں کے اوپر عوام کے اوپر گولی چلائی معصوم شہریوں کے اوپر ان کے حقوق کے اوپر گولی چلائی ایسے لوگوں کو قومی مجرموں کو اور پھر کہاں بھوجا بھارت اب بھارت سے وہ آگے فنلینڈ جاتی ہیں یا برطانیہ جاتی ہیں یہ فیر وقت بتائے گا لیکن کچھ مختلف جو آرہ آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے جو بنگلہ دیش میں بات کی وہاں یہ پتا چلا کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں وہ الحمدللہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ سیف ہیں اور اسی طریقے سے ہمارا جو سفارت خانہ ہے وہ الحمدللہ وہاں محفوظ ہے تو ایسے صورت کے اندر جو ابھی عوام عوام کا رد عمل آرمی کا جو یہ فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وقتی طور پر آرمی جب آتی ہے معاملات پر شکون ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد عوام کا یہ جو جمع غفیر جو اس ٹائم پہ نوجوان کا ایک غرصہ غم ایک ان کے اندر جوش جذبہ ولولہ یہ جو ہے کیا تھنڈا ہو جائے گا اور پھر یہ مخلوط حکومت کس قسم کی ہوگی یہ عبوری حکومت میں کون کون ہوں گے یہ چیز مستقبل کا فیصلہ کرے گی لیکن میرے خال میں یہ بات یہاں تھمے گی نہیں کیونکہ بھارتی گماشتے وہاں موجود ہیں بھارت کا ایک بڑا تسلط موجود ہے ان کی جو پولیسیز ہیں وہ واضح نظر آ رہی ہیں سی پیک کا کیونکہ ایک حصہ بنگلہ دیشی شائٹ سے بھی چلتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ آبنائے ملاکہ جو ہے وہ چائنہ کا ایک ٹریڈ روٹ ہے